آپ کا ہماری چینل پر سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہماری ہتھیلی کے لئے رنگ ہیں یہ بتا دیتا ہے کہ آپ کتنے بھاگشہ لی ہیں ہتھیلیوں سے اور اس کے رنگ سے بھاگش کے بارے محتقوں نے جانکاریاں مل سکتے ہیں سارے کرت اور گراؤں کی ریکھائیں ہتھیلیوں میں ہی ہوتے ہیں ہتھیلیوں کے رنگ سے صبح و سواست اور عارتھک استطحیق کے بارے میں آسانی سے جانا جا سکتے ہیں ہتھیلیوں کو دیکھنے کے لئے صبح کا ہی سمیں سب سے اپتم ہوتا ہے آنیتھا نہ تو رنگ جان پائیں گے اور نہ ہی دیکھیں لال ہتھیلی جن کے ہوتے ہیں اس سے کیا پتہ چلتا ہوں آپ کو بتاتے ہیں منگل پردھان لوگ ہتھیلیاں لال ہوتی ہیں ایسے لوگ کروڈی اور تنک مجاز ہوتے ہیں اگر انگوٹھا چھوٹا ہوتے ہیں ہمسک بھی ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کھان پان اور وہاں چلاتے سے میں ساؤدھانی رہنی چھئے پھر ہے پیلی ہتھیلی پیلی ہتھیلی کیا کہتی ہے برسپتی کے کمزور ہونے پر ہتھیلی پیلی ہو جاتی ہے جب بیماری چرچرہٹ اور آلسٹکی سوچنا ہے ایسے لوگ کس نے کسی کارن سے پریشان ہوتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کو بواہ ضرور رکھنا چھئے اور ساتھی نشے سے پریز کرنا چھئے پھر کالا پن لیو ہتھیلی کچھ لوگوں کا ہلکا سا کالا پن ہوتا ہے جب شنی اور راہو جیون میں نکرات مک ہوتے ہیں تب ایسی ہتھیلیاں ہوتی ہیں کالی ہو جاتی ہے ہلکی سے یہ جیون میں اتدک سنگر شروطار چڑھاؤ کے بارے بتاتا ہے ایسے لوگوں کو قدم قدم پر میند کرنی ہوتی ہے اور یہ کرتے بھی ہیں ان کو دان اور ماتا پتائی کی سیوہ ضرور کرنی چھئے پھر ہوتے ہیں گلاوی ہتھیلی گلاوی ہتھیلیاں کو سربششت ہتھیلی مانا جاتا ہے یہ شکر گرہ کے مجبوت جو ہوتے ہیں اس کے پروہ کے بارے بتاتا ہے جیسے جیسے ویکتی انتی کرتا جاتا ہے اس کے ہتھیلیاں گلاوی ہوتی جاتی ہیں جن کی اتھیلیاں شروع سے گلاوی ہوتی ہیں ایسے لوگ جنب سے ہی سمردھ ہوتے ہیں ان کو اہینکار اور غلط آکرشن سے بچنا چھئے تو دھنیواد آپ ہماری چینل پر سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیتی چھئے دھنیواد